صرف اپنی ہی بات پر اڑے نہیں رہنا چاہیے دوسروں کے گیان کو بھی مہتب دینا چاہیے قرآن سمیہ میں ایک راجہ کے تین بیٹے تھے راجہ بڑا ہو چکا تھا اس نے سوچا کہ راج کماروں کو جیون کی مہتب پون سیکھ دینی چاہیے تاکہ وہ راج پار ٹھیک سے چلا سکیں راجہ نے تینوں راج کماروں کو بلائیا اور کہا کہ ہمارے راجہ میں ناس پتی کا کوئی پیڑ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں چار چار مہینے کے انتر میں ناس پتی پیڑ کی خوج میں دوسری راجہ میں جاؤ اور اس فل کے پیڑ کی جانکاری لے کر آؤ اپنے پتا کی آگیا مان کر تینوں پتروں نے چار چار مہینے الگ الگ موسم میں ناس پتی کی خوج کی ایک سال کے بعد تینوں پتروں کو راجہ نے پھر بلائیا اور ناس پتی کے بارے میں پوچھا بڑے بیٹے نے کہا ناس پتی کا پیڑ بلکل سوکھا تھا اس میں پھول پتیاں نہیں تھی دوسرے بیٹے نے کہا نہیں بھائی ناس پتی کا پیڑ تو بلکل ہرہ بھرا تھا لیکن اس میں کوئی فل نہیں لگا تھا تیسرا راج کمار بولا نہیں بھائیو آپ دونوں گلت بول رہے ہو میں نے ناس پتی کا اصلی پیڑ دکھا ہے وہ ہرہ بھرا تھا اور اس میں فل بھی لگے تھے تینوں راج کمار اپنے اپنی خوج کو صحیح بتانے لگے بیواد ہونے لگا تو راجہ نے تینوں سے شانت رہنے کے لیے کہا راجہ نے کہا کہ آپ تینوں ناس پتی کے بارے میں صحیح بات کر رہے ہیں میں نے آپ تینوں کو الگ الگ موسم میں ناس پتی کی خوج کے لیے بھیجا تھا اسی وجہ سے تینوں نے ناس پتی کے پیڑ کی الگ الگ عوستہ دیکھی ہے میں آپ تینوں کو اس پرکشہ سے تین باتیں سمجھانا چاہتا ہوں پہلی اگر کسی کی پوری اور صحیح جانکاری چاہیے تو اس کے بارے میں لمبے سمیں تک خوج کرنے چاہیے لمبے سمیں تک اس پر نظر رکھنے چاہیے دوسری دوسروں کی باتوں پر بھی دھیان دیں صرف ہم ہی صحیح ہیں یہ ماننا غلط ہے دوسروں کے گیان کو بھی سمجھنا چاہیے تیسری بات موسم ایک سار نہیں رہتا جس طرح ایک پیڑ کی الگ الگ موسم میں الگ الگ بیوستہ ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح ہمارے جیون میں بھی سکھ دکانہ لگا رہتا ہے یہ تین باتیں دھیان رکھو گے تو جیون میں کبھی بھی پریشانیوں سے زیادہ سمیتہ کلجے نہیں رہو گے بڑی بڑی سمسیاؤں کو بھی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے سو تھینکس پر ووچنگ دا ویڈیو کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں